مال روڈ کو آج اس نے پرسکون پایا اور افسرتہ ہوا کل یہاں کتنی قیامت اٹھی ہوئی تھی کارے جن کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے دبر لے کر جو اجلی حالت میں بیچ رستے میں سارے دن کھڑی رہی اور یہاں ہونے والی قیامت کا اعلان کرتی رہی ایٹے برساتے نارے لگاتے جلوس بدحواس راہ گیر بند ہوتی دکانے ایک شور کے ساتھ گرتے ہوئے شٹر سڑک پر بکھری ایٹوں اور شیشوں سے بچتی بچاتی کوئی خوف صدا بس کوئی اکہ دکہ رکشہ اب سکون تھا اور سڑک یہاں سے وہاں تک صاف تھی نہ ایٹے پڑی ہوئی نہ شیشے کی کرچیاں بکھری ہوئی ٹرافک ایک ہمواری کے ساتھ رواں دوا تھا آرام سے چلتی ہوئی کاریں ایک کے پیچھے دوسری دوسری کے پیچھے تیسری کسی کا شیشہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا حیران ہوا کہ کل تو لگتا تھا کہ شہر کی سب کاروں کے شیشے چکنا چھور ہو چکے ہیں مگر یہ تو شہر کی سب کاریں سلامت ہیں اور وہ ڈبل ڈے کر جو کل شام تک بیچ رستے میں اجلی کھڑی تھی کہاں چلی گئی ہاں عودی ہو جانے والی کار پیٹرول پمپ کے قریب اسی طور عودی پڑی تھی مگر اب اس راہ سے گزرنے والوں کی آنکھوں میں کوئی تجسز کوئی حیرت نہیں تھی جیسے یہ کار کسی اگلے زمانے میں عودی ہوئی تھی اور اب امتداد زمانہ سے چوکانی کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی اندر باہر کے شکستہ شیشوں کو غور سے دیکھا یہ شکستہ شیشے کا ماضی کر رہے تھے کہ یہاں کل بہت کچھ ہو چکا ہے آج کچھ نہیں ہوا ہے پھر بھی مال کو کچھ ہو گیا تھا کل کا شور جتنا عجب لگا تھا آج کی خاموشی اس سے زیادہ عجیب نظر آئی یہ بھی عجیب لگا کہ کالج کے برامدوں کے باہر اور لان میں جتنے گملے کل عودے پڑے تھے اتنے ہی وہ سب سلیقے سے رکھے تھے کالج میں نظم و ضبط واپس آ گیا تھا کلاسے قائدے قرینے سے ہو رہی تھی سامنے سبزہ زار میں طلبہ کی ٹولیاں چل پھر رہی تھی لڑکے رات و رات کتنے پر امن ہو گئے تھے کل تک کیا عالم تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر مصرخ ہو جاتا گلے کی رگیں تن جاتی حلق کو پوری طرح بروے کار لایا جاتا گالیاں نارے اور نارے عجب اثر کرتے کہ دم کے دم میں جلوس مرنے لگتا ایسا کہ کالج کی چار دیواری اس پہ تنگ ہو جاتی کہ اس سے نکل کر باہر پھیل جاتا اور اب اب اتنا امن تھا کہ کوئی اونچی آواز میں بولتا دکھائی نہیں پڑتا تھا باتیں ہو رہی تھی مگر سرگوشیوں میں یار میرا بھائی راتھی کی فلائٹ سے آیا ہے اچھا ایکشن شروع ہونے کے بعد چلا ہے بس اسی وقت شروع ہوا تھا بتایا تھا کہ انٹرکون سے ائرپورٹ تک پہنچنا مشکل ہو گیا رستے میں ٹینگ کی ٹینگ کہتا ہے کہ جب ہم جہاز کی طرف جا رہتے تو ایسا دھماکا ہوا جیسے توپ چلی ہو اور پھر تو ایسی دھون دھا ہوئی جیسے جنگ شروع ہو گئی ہو اور جب ہمارے جہاز نے ٹیک آف کیا اور ہم نے باہر کی طرف دیکھا تو دو تک دھوا ہی دھوا تھا اچھا مگر ہوگا کیا آگے جو کچھ بھی ہو سالے بنگالیوں کے تو دھویں اڑ گئے حرام سادے موہی موہ میں غصے میں کوئی بڑھ بڑھ آیا اب طبیعت صاف ہو جائے گی مسررت بیزاری نفرت غصہ ہر صورت اظہار سرگوشیوں میں ہو رہا تھا اس کا دم گھٹنے لگا اس بند فضاء سے نکلنا چاہئے ملہ کی دور مسجد تک پھر وہی شیراز مگر فضاء تو وہاں بھی بند تھی نہ کوئی شور نہ ہنگامہ نہ قیقے نہ اونچی آوازیں صرف چہروں کے اتار چڑھاؤں سے پتا چلتا تھا کہ کوئی سنگین مسئلہ زیر بحث ہے یار کل یہاں کتنا ہنگامہ تھا اور آج ہاں اور آج عرفان موہی موہ میں بربڑھ آیا اور پھر چائے پینے لگا یار کل تو میں واقعی ڈر گیا تھا لگتا تھا کہ بس آج اس پر خود واضح نہیں تھا کہ آگے وہ کیا کہنا چاہتا تھا پھر تو اچھا ہی ہوا عرفان نے تنز بھرے لہجے میں کہا ایک اعتبار سے تو اچھا ہی ہوا ہم ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں مگر بعد میں پتا چلتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا یار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کچھ سمجھ میں تو میری بھی نہیں آرہا مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے یہی تو واضح نہیں ہے مگر وضاحت میں رکھا بھی کیا ہے میں مبہم طور پر جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہی سب کچھ ہے عرفان مبہم طور پر جو محسوس کر رہا ہے وہ کیا ہے اس کے اندر جو خوف سیسرا رہا ہے وہ کس بات کا ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا پھر اس نے بات ہی بدل دی یار آج سلامت اور اچمل کا آئے آج وہ اپنے بلو میں ہیں بلو سے تو وہ اس وقت نکلتے ہیں جب بلو سے نکلنے کا موسم ہوتا ہے موسم آج بدل چکا ہے لو وہ سنکی آ گیا اس نے کھلتے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا کون سنکی یار وہ سفید بالو والا آدمی اس نے سرگوشی میں کہا کہ وہ سفید بالو والا آدمی ابھی ابھی دروازہ کھول کر داخل ہوا تھا اور سیدھا ان کی طرف آ رہا تھا میں بیٹھ سکتا ہوں بس آپ کے چند منٹ لوں گا ضرور ضرور اس نے یہ کہتے کہتے عرفان کی طرف دیکھا جس کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے یہ مداخلت پسند نہیں آئی ہے کیا خیال ہے آپ کا یہ اچھا ہوا یا برا ہوا آپ کا کیا خیال ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے عرفان نے تلخ سے لہجے میں کہا یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ اچھا ہوا ہے یا نہیں اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس طرح پاکستان کو بچائے جا سکتا ہے تو کس طرح؟ اس طرح عرفان کو غصہ آ گیا سفید بالوں والے نے عرفان کو دیکھا پھر پرسکون لہجے میں کہا آپ میرے سر کے بال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں سب سفید ہیں آپ سفید بالوں کا واسطہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سفید کیسے ہوئے؟ یہ بتانے سے کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا رکا پھر بولا میں جب گھر سے چلا تھا تو میرے سارے بال سیاہ تھے اس وقت میری عمر ہی کیا تھے؟ بیس اکیس کی پیٹے میں تھا جب پاکستان پہنچا اور نہانے کے بعد آئینہ دیکھا تو میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے یہ پاکستان میں میرا پہلا دن تھا گھر سے کالے بالوں اور خاندان والوں کے ساتھ نکلا تھا پاکستان پہنچا تو میرا سر سفید تھا اور میں اکیلا تھا چپ ہوا اور چلا گیا یہ دیکھے بغیر کی اس کی بات کا کیا اثر ہوا اسے جیسے جو کچھ کہنا تھا اس نے کہہ دیا تھا اب سکون کے ساتھ اپنے گوشے میں جا بیٹھا تھا اور عبدالکو چائے کا آرڈر دے جا تھا باہر کھرکی سے جھاکا کہ جہاں سامنے والا میدان کتنی راتوں کے بعد خالی اور خاموش نظر آیا تھا چلو اچھا ہوا روز جلسہ روز جلسہ اتمنان کے سانس کے ساتھ بستر سے پیٹ لگائی آج سکون سے سویا جا سکے گا ایک کروٹ دوسری کروٹ پھر کروٹ مید اس کی آنکھوں سے آج کو سو دور تھی کروٹ لینے کی خواہش پر قابو پا کر دیر تک آنکھیں مودے چپ پڑا رہا جیسے اب سویا اور اب سویا مگر ذہن بولے جا رہا تھا کہاں کہاں کی بات کپ کپ کے قصے کوئی اب کی کوئی زمانوں پہلے کی میں نے آج جیسے تیسے مغل پرٹ ختم کر دیا تاریخ پڑھانا بوریت کا کام ہے اور تاریخ پڑھنا لڑکے بیڑھپ سوال کرتے ہیں اور ذہن ایک لڑکا کھڑا ہوا سر ہاں پوچھو سر کیا مغلوں میں سب بھائی سوتیلے بھائی ہوتے تھے بیٹھ جاؤ تمہیں اس ساری تاریخ میں سے یہی بات پوچھنے کی نظر آئی میں نے اسے ڈاٹ کر بٹھا دیا بیمانی سوال سگے اور سوتیلے کی تاریخ بیمانی بات ہے حابیل اور قابل سوتیلے بھائی نہیں تھے تاریخ میں اور تاریخ سے پہلے اساتیر قصے حکایتیں بھائیوں کی کہانیاں وہ جنہوں نے باپ کی جیتی جی وہ جو باپ کے مرنے کے بعد اب سونا چاہیے آخر صبح کوریچ جانا ہے پھر وہی کمبخت تاریخ لڑکوں کو تاریخ پڑھانا کتنا بور کام ہے اور تاریخ پڑھنا دوسروں کی تاریخ اتمنان سے پڑھی جا سکتی ہے جس سے نوول اتمنان سے پڑھا جا سکتا ہے مگر اپنی تاریخ میں اپنی تاریخ سے بھاگا ہوا ہوں اور زمانے حال میں سانس لے رہا ہوں فراریت پسند مگر بے رہم حال پھر ہمیں تاریخ کی طرف دھکیل دیتا ہے ذہن بولے جا رہا ہے آپ میرے سر کے بال دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں سب سفید ہیں عرفان نے اس غریب کے سیدھے سادھے سوال کا جواب کتنے ترش لہجے میں دیا تھا بتانا چاہتا ہوں سفید کیسے ہوئے پاکستان پہنچا تو میرا سر سفید تھا اور میں اکیلا تھا پاکستان میں اس شخص کا پہلا دن اور میرا پہلا دن میرا پہلا دن پاکستان میں